اسلام علیکم دوستو مکہ سہر سے ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس میں صفحہ پہاڑی پر بنی شیشے کی باؤنڈری کو ایک سکھ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے آخر اس سکھ نے حرم سریح میں ایسی گستاکی اور گندی حرکت کیونکہ یہ جاننے کے لیے آپ سے گجاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو ویڈیو میں نظر آنے والا منظر صفحہ پہاڑی کا ہے جس پر کسیسے کی باؤنڈری بنائی گئی ہے تاکہ اس کے اندر کوئی داخل نہ ہو سکے آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکھ سفحہ پہاڑی کے پاس موجود ہے جو کی لوہے کی کرسی سے سفحہ پہاڑی پر بنی شیشے کی باؤنڈری کو توڑنے کی گستاکی کر رہا ہے وہاں پر موضوع لوگوں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا اور ایک شیشے کو توڑ کر دوسرے شیشے کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا پھر کچھ دیر بعد ٹوٹے ہوئے شیشے کے اندر داخل ہونے لگا جب حرم صریف کی پولیس نے اسے گرفتار کر کے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ حضرت حضر علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے سفحہ پہاڑی پر چڑھا تھا پانی کے لیے اس لئے میں بھی سفحہ پہاڑی پر چڑھنا چاہتا تھا اس کے بعد جب پولیس نے اس سخص کے بارے میں مزید تحقیقات کیا تو پتا چلا کہ اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا دوستوں اس ویڈیو کے بارے میں آپ اپنی کیارائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں